مجھے اس کہانی میں قصور سمجھ میں نہیں آیا کس کا تھا میرا کی میں نے پیار کیا یا اس کا کی اس نے اپنے گھر والوں کے عزت رکھی اب اس نے عزت رکھی یا اپنا فائدہ دیکھا یہ تو وائگروی جانتا ہے پر کچھ چیزیں ہیں جو ہم لڑکوں کی نظر انداز کی جاتی ہیں اس کہانی میں جو بھی ہوا اس کا جواب مجھے آپ سب سے چاہیے یا شویتہ جب بھی میں تمہارے ساتھ میں ہوتا ہوں لائف میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی سب کوئی مست رہتا ہے اور وہی جب میں کر میں کھیلا ہوتا ہوں ٹائم ہی نہیں کرتا بہت مسکر من لگتا ہے گر پہ تو کچھ کام کر لیا کرو نا مطلب دو جوپس کر لیا کرو بیزی بھی رہو گے سب ٹھیک بھی رہے گا مطلب یہ مطلب کیا دیو کہ واہ منجیت تم مجھے کتنا سپیشل فیل کر آتے ہو بچہ بکواس ہی بولی ہو میں نا آج کے بعد تمہیں کچھ بولنے ہی نہیں والی تمہیں جو کرنا ہے تم وہ کرو کرنی تو شادی ہے اور تیرے گھر والے کیا مطلب کتنے پیارے ہیں وہ نہ کھلا پھلا گے تو یہ ہٹا 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 کر رکھا ہے ہاں اچھا انہوں نے کچھ بولا میرے بارے میں مطلب جب ہم میلے تھے تب سے ابتا کچھ جواب نہیں دیا انہوں نے وہ 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 پسند تم آئے گیا ہوا کوئی کمی تھوڑی ہے مجھ میں اب ہائٹ دیکھ لو ٹھیک ہے دیکھنے میں بھی اچھا کھاسا لگتا ہوں دیکھ نائشے میں کرتا نہیں اور دوستوں کے دات کو پارٹیز میں جاتا نہیں ہوں اور لڑکی ماری کوئی دوست ہی نہیں ہے اب اپنی اردازوں کے بارد تو مجھے ملی ہے لڑکیوں کے چکر میں تجھے تھوڑی خود دوں گا مان ان کو آپ کو بیکگراؤنڈ اچھا نہیں لگا اچھا وہ پیچھے والی آنٹی وہ سویتا آنٹی پہ کسند مجھے بھی پسند نہیں ہے وہ اتنی چولیا کرتی ہے نا چوالکھور منجیت میں مزاک نہیں کر رہی ہوں I'm talking about your family فیملی میں کیا ہے نہ بی پی ہے نہ شوگر ہے بھئی اور کچھ ہے بھگوان سے مان میں آپ کے پیرنٹس کی پروپٹی اور فائنینشل سٹیٹس کی بات کر رہی ہوں ان فاکت میرے ڈاڈ نے مجھے آپ سے آکے ملنے کو بھی منع کیا تھا پر میں پھر بھی آگئی کیونکہ سب کچھ کلیر کرنا ضروری تھا دو سال کا پیار ہے تو آگ پیار پیار کیا ہوتا نا تو جانے کی بات بھولتے رہا نا جبان ملے کھڑا جاتی تمہاری اور تمہیں اتنے فروں میں پھیک کے مارے ایک دم اچھا دیکھا ہاتھ دیکھا یہ دیکھ بھٹکے بھاہر آنے کو ہو رہی ہے تیری ہو رہی ہے بتا بتا مجھے جو بولنا تھا میں نے بول دیا اپنا خیال رکھنے میں پریز زیادہ پریشان مت ہونا ٹھیک بھونا مت اور کیا کر رہا ہے کچھ نہیں مجھے ایک بہت بڑیا فینٹی سپورٹ سے آپ کا پتہ چلا ہے جس کا نام ہے اور آپ اپنے کرکٹ سکلز کی وجہ سے لاکھوں پریزز جی سکتے ہو اچھا یہ کھیلتے کیسے ہیں بہت ایزی ہے کھیلتے ہوئی دو ٹیموں میں سے اپنے گیارہ پلیئر چوز کرو اور اپنی خود کی ٹیم بناو اور سب سے تگڑا فیچر پتہ کیا آپ راشید واتسن اور لکشمن جیسے چیمپیونز کے ساتھ بھی کرکٹ کھیل سکتے ہو ابھی انڈین ٹی ٹوینٹی لیگ چل رہی ہے جس میں مائی لیون سرکل نے فرس پرائز پانچ کروڑ روپے تک کھا رکھا ہو ہے اور یہ نہیں اگر آپ راشید یا لکشمن کی ٹیم کو بیٹ کر دیتے ہو تو آپ پانچ کونہ کیسٹ بھی سکتے ہو اور سب سے اچھی بات پتہ کیا جی ٹیوی اماؤڈ ڈریکٹلی آپ کے ایکاونٹ میں کریڈٹ ہو جاتی ہے اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کو پندرہز روپے کا بونس اور فرسٹ ڈیپوزٹ پر ٹوینٹی پرسن ایکسٹا کیسٹ بیک بھی ملے گا میں بھی وہی سے کرتا ہوں کیا ہو گیا؟ پرابلم ہے کوئی؟ پرابلم یہ کہ ہمیں لڑکے ہیں پرابلم یہ کہ ہمارا دل نہیں دیکھا جاتا اگر آپ کو کسی کو اپنا پیار دکھانا ہے اور اس کو دکھانے کے لیے آپ نے پیسو کا پریوگ نہیں کرا تو سب بے کار ہے وہ کرتا ہے کہ آپ نے لڑکی کے لیے اور وہ ہی سب اُلٹا ہے اگر لڑکی آپ کو پیار سے دو میٹے بول دے اس کا پیار پروف ہو جاتا ہے اگر آپ کا سردب آدے اگر آپ کو کھانا کھلا دے تو یہ تو بہت سنسکار اس کی شادی کر دو اور یہ سب چیز آپ کو ایسے نہیں ملتی ان سب کے لیے آپ کے پرخوں کو بہت مہت کرنے پڑتی ہے تو جا کے آپ کو اپنی لڑکی دیتا ہے آپ نے لڑکی سے پوشن سکتے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں پر وہ آپ کا چھوڑو آپ کے دادہ اس کے دادہ ان کے دادہ نے کتنے پیسے کمائے ہیں سارا بیوڈ آٹا آن ڈیس ان کو چاہیے ہوتا ہے ان کے خود کی لڑکی چاہیے دس جار پہی نوکری کرتی دومینوز کے اندر پر لڑکا چاہیے پچاس جار کمانے والا کیوں بھئی ہمارے دیش میں تو لڑکا لڑکی سے برابر ہیں تو یہاں پہ اتنی ایکسپیکٹیشن کیوں ہمارے دو ہاتھ ایکسٹر لگ رکھے ہیں نہیں نا ہمارے دیش میں پورا ویشنگ کلچر فول ہوتا ہے ویشنگ کی طرح رہنا ویشنگ کی طرح کھانا ویشنگ کی طرح پینا آج کے تو سب لوگ لڑک میں بھی رہ رہے ہیں تو جب شادی کے بعد اکٹھے کمانے میں گھر بان میں کیا دکھ رہتا ہے ان لوگوں کو یہاں کنی لڑکی بھی جان نکل جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی لڑکی بھی تو دے رہے ہیں سب کو چھوڑ کے آرے ہیں آپ کے پاس آج کے ٹائم میں لڑ مہریج میں 70-80% لڑکی اپنا گھر بھار چھوڑ کے رہتے ہیں تو کہاں دے رہے ہیں لڑکی بھائی آج آپ کو سمجھانے ہی ہے تو اپنے لڑکی کو سمجھاؤ کہ اس کو پتہ نہیں در پیار کرنے سے پہلے کہ اس کے ماں باپ ہمارے لئے مانیں گے یا نہیں مانیں گے دو سال تک کیوں میرے مجھے لیے اس نے چل کوئی بات نہیں تو ٹینشن نہ لے اب یہ چیزیں بدل تو سکتے نہیں یا رب ہم جاتا نے مجھے بھل کے گئی پرشاند مت ہونا اور رونا مت موسیقی 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 شیطا شیطا بیپا کونے کھالے بس پلیز ایرمان کیا ہے؟ کیوں مارمل کال کر کے بریشان کر رہے یہاں شیطر دیکھ مجھ سے نہیں رہا جا رہا ہے بہت پین ہو رہا ہے میں ایکسپریس نہیں کر سکتا پلیز مجھ سے کچھ بات کر میں پرومیس کر رہا ہوں میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا ہر چیز سب ہر ایک چیز سیٹل ہو جائے گا پلیز مجھ سے بات کر رہا ایک بار پتہ ہیں میں ایک اور جوب ڈھونڈ لوں گا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سنو آپ نے تینشن دی لینی میں بیٹھا ہوں آپ سب کچھ بھول جاؤں میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا میں سب کو پروو بھی کر دوں گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بس یہ جانوالی بات مت کرو مجھے بہت ہوتا ہے اس والی بات سے اچھا ٹھیک ہے میں بات میں بات کرتی ہوں ٹھیک ہے ابھی گیس ٹائر ورنر پر یار تو منا کر دوں وہ آپ کے گینس ہوڑی جائیں گے سنو آپ نے ان کو بول لو کہ میں مان سے بہت پیار کرتی ہوں وہ پکا آپ کے گینس نہیں جائیں گے یار تو بول کے تو دیکھو اوکے میں کرتی ہوں کوشش ٹال لیں گے پر تمہار پر صرف دو ہفتے ہیں کچھ کر لو دو ہفتے میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا سب سیٹ ہو جائے گا اور پھر ہم ساتھ میں رہیں گے دیکھتے ہیں ایسے ڈود لی تو مت بولا گا یار میں رود ہو کے کہاں ہو رہی ہوں میں ایسے ہی بولتی ہوں آپ نہیں بولتے تھے یار ایسے اوہ اتھے ٹھیک ہے یار تمہار پاس دھو ہفتے تب تک کچھ کرنے تو کر لو اور تب تک مجھے کال مت کرنا بائے 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 ایرے شویتہ سنن ہلو ہلو یار میں کیا کروں بہت پریشان ہے دن میں سو سو کال کرتا ہے شویتہ دیکھ پیارنٹس مارا پورا تو نہیں سوچتے مانتی ہے تو اپنے پیارنٹس کی اگیز جا کر منجید کے ساتھ اس کے گھر جا کر ایجسٹ ہو جائے گی مطلب دیکھ مجھے زیادہ نہیں پتا تجھے زیادہ پتا ہے یار اس ہی لیے تو اس ہی لیے میں نے ہماری ساری میموریز ڈیلیٹ کر دیا اور موون ہونے کا سوچ جائے اور اس نے کی پتہ نہیں یار تو پاگل ہے اس نے اگر فوٹوز کا مسیوس کر لیا پھر یار کم آن جاسمن اتنا تو بروزہ ہے مجھ اس پر تھا تو اسے بھی پر تونے بھی تو توڑ دیا نا دیکھ شویتا میری بات مان تم دونوں آپس میں میلو اور میوچوالی سوٹ آؤٹ کرو اور موون ہو جاؤ ٹیک ہے میری کار جاؤب لگ گئی ایک صوبے سیون ٹو تھری اور ایک موون ہو جا موون ہو جا ہم سائلری دبل ہو گئی سارا ریشوز ختم ہو جائیں گے مان سائلری جائے ٹریپل ہو جائنا میرے ڈیڈ کبھی نہیں مانے گیا یا رب میں ایک دن میں ہم بارنی تو بننے سے رہا تب ہی بول رہی ہوں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اسی گئے دور جا رہی ہوں مجھے سمجھ میں نیا آتا گر پیار کرتے ہو تو دور کی جانا ہے مدب ودب منجیت میری بات دھیان سے سنو دو منٹ کے لئے بھول چو کہ شویتا تمہاری گل فرینڈ ہے صرف دو منٹ کے لئے just imagine تمہاری بہن تمہارے پاس آتی اور تمہیں بولتی ہے کہ بھائیا مجھے اس لڑکے سے پیار ہے پر وہ لڑکا تم سے فانیشلی بھی کیا کیا تم اپنی بہن کی شادی اس لڑکے سے کروا دو گے obviously no شویتا نے تمہیں دو سال دیئے ان دو سالوں میں تم اچھا آن کر سکتے تھے منجیت پر تم نہیں کر پائے میری بات سمجھو ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے سے بیٹر ہے تم دونوں موسیلی 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 just remove your memories that's it thank you دیدی آپ نے تمہیں آنکھیں کھول دی میں بھول گیا تھا کہ میں لڑکا ہوں actually میں I'm sorry ہم لوگوں کے اوپر تھوڑی سی جیادہ زمیداری ہوتے ہیں comparatively اچھا مجھے ایک بات کا جواب دینا مطلب آپ نے کافی بار سنا ہوگا میری فلانی فرینڈ کی شادی بہت اچھے گھر میں بہت بڑے گھر میں ہوئی ہے مطلب ایک چیز لڑکی ہوتی ہے وہ بڑے گھر میں شادی کر سکتی ہے بٹ چھوٹے میں نہیں کرتی اور وہ یہ اگر سیم چیز ہم لڑکوں میں دیکھیں تو ہم چھوٹے گھر کی لڑکی لے کے آ سکتے ہیں بٹ بڑے گھر کی نہیں یہ ایکوالیٹی ہے پیار میں کیا فائدہ دیکھتے ہیں آپ لوگ مطلب اس کے بعد کتنے پیسے ہیں اس کے پوروچونے کیا کیا کمارکھا ہے وہ دہیج میں نہیں آتا سوری مطلب اگر دلتی سے میں اس سے پوچھ لوں کیا آپ کے ایکاون میں کتنے پیسے ہیں تو کہو گے مہارو سالے کو دہیج مانگ رہا ہے تو او سوری بڑے یہ ایکوالیٹی ہے ایکوالیٹی ہے یہ آپ یہ کر سکتے ہو لڑکی والے ہو آپ نے مجھے بھی بولا ہے کہ دو سال آپ نے کچھ نہیں کیا یہ نہیں کر سکتی تھی تیار کرتی ہے سارے پیسے میں نہیں کمانے تھے او سوری یہ ویٹ کر رہی ہوں گی کہ اس نے کمالی ہے تو ٹھیک ورنہ گھوالے تو کوئی اور دیکھ ہی دیں گے ہم لڑکوں کے ساتھ سودا ہوتا ہے اگر ایسا ہی تھا تو ارینج میریش کر لیتے ہیں پر میرے ساتھ کھلنے کی ضرورت نہیں تھی دو سال دیکھ ہر لڑکی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کیسے ہیں وہ اس ریلیشن کے لیے مانیں گے یا نہیں تو یہ دو سال سے کیا کر رہی تھی غلط تو کیا ہے نا اس نے میرے ساتھ ہم ساری عمر نا بس پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ سائز انگی کتنے پیسے کمائے گا ہماری بیٹی کو کیا کھلائے گا کیا پہنائے گا کیا پھلائے گا پر یہ سب چیزیں نا یہ دہیز وغیرہ میں نہیں آتی ہیں یہ تو ذمہ داری ہیں ہماری بٹ ہم ویسنگ کلچر پولو کرتے ہیں انڈیا اچھا وہ تینشن مت لے ان کی فوٹوز کی اور میموریز چیٹ ہو جا رہا گی ہٹا دوں گا ہمیں سب کچھ پیار کیا تسے سودہ نہیں کیا تھا میں نے آپ سب کے جواب کا انتظار رہے گا مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں لائک کمنٹ اور شیئر کر کے مجھے زہور بتا رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لو اپنے نہیں کیا تھے یہ میرے انسٹرگرام ہینڈلز ہیں یہاں پر آپ مجھے لائکوٹ اپڈیٹس کے لئے فالو کر سکتے ہو اور میرے 11 سرکل کو ڈاؤنڈ کرنا مط بھولنا لینک ڈسکرپشن میں گیون ہے لائکو موسیقی